اچھولی لکھروں سے بڑی خبر ہے جہاں پر پریوہن منتری دیشنکر سنگھ کا دعویٰ ہے کہ رامپور آزمگرڈ میں بیجوپی کی ہی جیت ہوگی کنانج اٹاوہ مینپوری کے بعد اب رامپور اور آزمگرڈ کی باری ہے گرد چکے ہیں سماجوادی پاتری کے سب ہی گرد ان کی طرف سے کہا گیا رامپور آزمگرڈ میں جیت کا دعویٰ کرتے نظر آئے ہے دیشنکر سنگھ بڑی خبر اس وقت کی پریوہن منتری دیشنکر سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ رامپور اور آزمگرڈ میں بھارتی جنتا پاجی اپنا کمل کھلائے گی کنانج اٹاوہ مینپوری کے بعد اب رامپور آزمگرڈ کی باری ہے ان کی طرف سے کہا گیا رامپور اور آزمگرڈ لوگ سباب چناؤں میں ووٹوں کی گنتی کل ہوگی ہمارے ساتھ پریوہن منتری دیشنکر جی ہیں سر بڑا پرچار کیا پارٹی نے سرکار نے بھی ابھی کیا لگ رہا ہے کہ ریجل کیسا ہونے والا ہے دونوں جگہ پر دونوں جگہ بھارتی جنتا پارٹی جیتے گی موڈی جی اور جوگی جی سے کہ نیتیوں سے پربابیت ہو کر کے جو جنتا نے رامپور کی اور آزمگرڈ کی جو بھول کی تھی اپنے بھول کو صدار کرنے کا ان کو اوسر جو پانچ سال کے بعد ملنے والا تھا وہ تین برس میں ہی مل گیا اور جنتا نے جو نیڑے اپنے امت بیٹیوں میں دے دیا ہے آپ کل دیکھیں گے کہ دونوں جگہ بھارتی جنتا پارٹی جیتے گی سر سمجھ دی پارٹی بار بار کہتی ہی ہمارے دونوں گڑھ ہیں یہ گڑھ گریں گے کل دیکھیں سمجھ بات ہی پارٹی کے گڑھ ایک ایک کر کے سب ڈھاک چکے ہیں چاہے وہ اٹاوا کا گڑھ ہو چاہے بھروج آباد کا گڑھ ہو چاہے کنوج کا گڑھ ہو چاہے بادائیو کا گڑھ ہو اب یہ انتیم کلا بچا ہوا یہ بھی درست ہو جائے گے ویڈیو جلی سے بکرانا کے ساتھ انیلیا the new state لکھنا ہو اور اس پی ویڈھایک نفیس احمد کا دعویٰ ہے کہ آزمگڑ میں لہ رہیں گے اس پی کا جھنڈا آزمگڑ کی گوپالپور سیچ سے دراصل ویڈھایک ہے نفیس آزمگڑ بنا رہی کا سماجوادی پاچے کا ہی گھڑ ان کی طرف سے کہا گیا بڑی جانکاری اس پی ویڈھایک نفیس احمد نے دعویٰ کیا ہے آزمگڑ اور رامپور کو لے کر اب نتیجہ سامنے آنا ہے لوگصبح کی سیچ ہے اپچناو اس پر ہوا تھا کیونکہ اکھلیش آدو اور آزم خانے سیچ کو کھالی کیا تھا تو اپچناو ہونے کے بعد حالکہ بی جے پی کا ایک طرف سے دعویٰ ہے کہ کمل کلے گا لیکن اس پی کے طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس پی کا گھڑ ہے اور گھڑ برقرار رہے گا آزمگڑ اور رامپور لوگصبح اپچناو کے نتیجے کل آئیں گے آزمگڑ میں بہت محنت کی ہے امپرکاس راجبھر جی نے اور نفیس احمد ہیں جو کی ویدھائیک ہیں آزمگڑ سے آپ تو وہاں کے لوکل ہیں آزمگڑ کے نیرہوا بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو گھڑ ہے وہ گرا دیں گے گھڑ دیکھئے یہ تو ان کے منگیری لال کے سپنے ہیں آزمگڑ ہمیشہ سے سماجوادیوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور اس بار بھی ہیں ابھی دو چناؤ ہوئے بائیس کے آپ نے دیکھا کہ دسو کی دسو سیٹھیں ہم لوگوں نے جیتی پہلے تو ہم لوگ کی طاقت تھوڑا بکھری ہوئی تھی لیکن پچھلے چناؤں میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے مانی اوم پرکاس راج بھر جی اور تمام ہمارے ورش نیتہ جو کمزوروں کی دبے لوگوں کی آواز ہیں وہ سارے لوگ ایک ساتھ کھڑے جنتہ اس چیز کو دیکھ رہی ہے محسوس کر رہی ہے اور اسی لیے جنتہ نے آزمگڑ کی جنتہ نے دسو کی دسو سیٹھ ہمیں جتائی اور اس بار بھی چھبے کل جو مددان کا ریزلٹ آئے گا اس میں آپ دیکھیں گا مانی دھرمین دیادو جی سانسد ہونے جا رہے ہیں مقبنتری نے دونوں جگہ سبھائی کی کئی سبھائی کی رامپور آزمگڑ میں اکلیش یادو نہیں گئے تو اس کا کوئی فرق پلے گا دیکھیں اکلیش یادو سے آزمگڑ سماجوادیوں سے محبت کرتا ہے نیتا جی رہے مانی اکلیش جی رہے ہمیشہ سے وہاں کا جو بھی وکاس ہوا ہے وہ مانی اکلیش یادو جی اور مانی نیتا جی کے دور میں ہوا ہے اس چیز کو جنتہ محسوس کرتی ہے ویڈیو جلی سبھگرانا کے ساتھ انلی آتا نیو سٹیٹ لکھنا ہوں مجھرے سی ایم یوگی آدھتانات نے ٹویٹ کیا ہے گجرات دنگو پر پی ایم موڈی کو کلین شٹ ملنے پر یہ ٹویٹ انہوں نے کیا شڑیانت کاری دیش سے مافی مانگے سی ایم یوگی آدھتانات نے اپنے ٹویٹ پر لکھا بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں سی ایم یوگی نے ٹویٹ کیا ہے گجرات میں جو دنگے بھڑکے اس کے بعد پردھان منتری ناریندر بودی پر جو اس طریقے سے آروپ لگتے ہوئے نظر آئے تو پھر اب وہ کلین شٹ جو ملی ہے اس کے بعد سی ایم یوگی نے ٹویٹ کیا ہے کلین شٹ ملنے پر ان کا ٹویٹ یہ سامنے آیا کہ جو شڑیانت کاری تھے جنہوں نے شڑیانت رچا ان کو دیش سے مافی مانگنی چاہیے سی ایم یوگی نے ٹویٹ کر لکھا کہ شکونیوں نے ستی کے ویرود لکشہ گرہ سجایا کنتو ستی سکوشل باہر آیا ماننیہ سپریم کورٹ دوارا گجرات دنگو کے سمبند میں آدرنیہ پردان منتری جی کو دی گئی کلین شٹ کے ستی کے شکوشل اور وجہ ہونے کا اگھوش ہے شڑیانت کاریوں کو دیش سے ساروچنک شما مانگنی چاہیے تو یہ دیکھیں ٹویٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں سی ایم یوگی آدھتانات نے ٹویٹ کیا ہے پردان منتری ناریندر موڈی کو گجرات دنگو کو لے کر جو کلین شٹ ملا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اس پر انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے شڑیانتر رچا ان شڑیانتر کاریوں کو دیش سے مافی مانگنی چاہیے پردان منتری ناریندر موڈی جی کو کلین شٹ ستی اور سکوشل اور وجہ ہونے کا کو لے کر جو کلین شٹ ملی ہے اس پر سی ایم یوگی آدھتانات نے یہ ٹویٹ کیا اور فیلال وقت تک چھوڑی سے بریک کا جلد واپس لڑتے ہیں